اسلام علیکم آج کی لیکچر میں ہم بہت امپورٹنٹ بات ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور وہ ایکس ار ڈی سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایکس ار ڈی کی ریزرٹس جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو جو پیک ملتی ہے وہ کچھ اس طرح کی ملتی ہے اور اکارڈنگ ٹو بریگلا آپ کو جو پیک ملنی چاہیے وہ اس طرح کی پیک ہونی چاہیے ایک سی دی سٹیٹ لائن ہونی چاہیے تو ایسی کیا وجہات ہیں ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ کے پاس جو ایکچول میں ریزرٹس آتے ہیں ان میں پیکس اتنی براڈ ہوتی ہے یہ اتنی ہوتی ہے اس سے کم ہوتی ہے یہ اس سے زیادہ ہوتی ہے کہنے کے مقصد یہ ہے کہ اس آئیڈیل کیس سے ڈیوی ایٹ ہو کے پیک اس طرح کی بن جاتی ہے تو کیا وجہات ہیں کہ یہ والی پیک اس طرح ہوتی ہے اس کو ہم آنسر کریں گے آج کے اس لیکچر میں آئی ہوپ سو کہ آج کے ابھی تک آپ یہ انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے کہ آج ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں یہ کہتا ہے کہ آئیڈیلی ایک آئیڈنگ ٹو بریک لاہ پیک اس آلائن ویڈاؤٹ ویٹھ یہ والی بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ بریک لاہ کے مطابق پیک بلکل ایک سی دی لائن ہے یہ ابھی ٹیڈی ہو گئی ہے لیکن آپ نے اسے سیدھا سمجھنا ہے تو ایسی لیکن لیکن ان رییلیٹی آئیڈیل کیس میں یہ ہوتا ہے اور رییلیٹی میں آپ کے پاس ایسی پیک آتی ہے تو پیک ہے سلٹن ویٹھ کیا وجہ ہے کہ ایسے کیوں ہوتا ہے پیک ویٹھ کین ریزلٹ فرام انسٹرمنٹل فیکٹرز اور سائز ایفیکٹ آف تکریسٹل ایک تو ہمارے پاس ہوتا ہے انسٹرمنٹل فیکٹر ہوتا ہے انسٹرمنٹل فیکٹر اور سینگڈ وان اس کرسٹل سائز سائز آف تکریسٹل یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو اس کی برادنس کا سبب بنتی ہیں جو انسٹرمنٹل فیکٹر ہے اس کو تو ہم انسٹرمنٹ کے ساتھ پلے کر کے ٹھیک کریں گے اس وجہ کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے ہم یہ والی جو بات ہے اس کو ڈسکس کریں گے کہ اس کی وجہ سے جو کرسٹل فیکٹر ہوتا ہے سائز ایفیکٹ آف اکریسٹل تو اس پورے فینامنا کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ نیچے آتے ہیں اور یہاں پہ نیچے ہمارے پاس ایک کو بنی ہوئی ہے ڈائیگرام بنی ہوئی ہے اس کو ہم انڈرسٹینڈ کریں گے اور ادھر دیکھیں گے کہ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اور اس پر ہم اب میرے ساتھ چلنا بھی ہے دیکھیں یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس یہاں پہ ایکس ریس سورس ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ایکس ریس سورس سے ملٹیپل ایکس ریس آ رہی ہوتی ہیں اور یہ وہی ملٹیپل ایکس ریس آ رہی ہیں اے ہے بی ہے سی ہے ڈی ہے یہ ولی ہے یہ یہ ریس آ کے آپ کے اس سپیسمن سے جو کہ آپ کا کرسٹل پڑا ہوا ہے اس سے ٹکراتی ہیں آپ کو پتہ ہے اس سپیسمن میں نمبر آف پلینز ہوتے ہیں ٹاپ والے پلین کو اپنے زیرو کہہ دیا ایک پلین یہ ہے اسے اپنے ون کہہ دیا اس سے نیچے جو پلین ہے اسے آپ نے ٹو کہہ دیا لیکن بریکلاف پہلے دو پلینز کی مدد سے ایکسپلین ہو سکتا ہے تو ہم ان دو کو دیکھتے ہیں یہ کہتا ہے کہ آپ ازیوم کریں کہ آپ کے پاس جو تھٹا بی کے ساتھ دو ریز آ رہی ہیں جو آپس میں باہمی پیرلل ہیں ایک آپ کے پاس یہ اے ہے یہ سوپر والے پلین کے ساتھ جو انگل بناتی ہے وہ تھٹا بی ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ تھٹا بی ہے اور دوسری یہ دی ہے یہ جو نیچے والے پلین کے ساتھ بناتی ہے یہ تھٹا بی ہے یہ تھٹا بی سے ہم نے اس وجہ سے کہا ہے کہ یہ وہ انگل ہے جس پر یہ دونوں ریز ان کا جو پارٹ ڈیفرنس ہوتا ہے یعنی آفٹر ڈیفریکشن یہاں پہ جب یہ ڈیٹیکٹر پہ آتی ہیں تو یہ بریکلاک کو سیٹسفائی کر رہی ہوتی ہیں یعنی یہ وہ پرٹیکلر انگل ہے جس پر یہ دونوں ریز آپس میں کنسٹرکٹیو انٹرفیریس کرتی ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمیں ایک شارپ پیک مل جاتی ہے ایک سیدھی لائن کی شکل میں ایک شارپ پیک مل جاتی ہے تو یہاں تک اگر آپ کو بات سمجھ آگئی ہے پہلا یہ نیچے ٹو پلین والا ہے اور یہ اوپر آپ کو ایک شارپ پیک مل گئی کہتا ہے کہ اگر تو صرف یہ دو ریز ہوں تو آپ کو تو اسی طرح کی ریزلٹ ملیں گے آپ کو شارپ پیک ہی ملے گی لیکن ایکشل میں ایسا نہیں ہوتا ایکشل میں کیا ہوتا ہے کہ اس سور سے ملٹیپل ایکس ریز آ رہی ہوتی ہیں اور وہ جب ایکس ریز آ رہی ہوتی ہیں تو ان میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ ہم نے سیلٹس لگائی ہوتی ہیں سولر سیلٹس جو ان ایکس ریز سور سے جو ریڈییشن آ رہی ہوتی ہیں انہیں پیرلل کرتی ہیں یہ کہتا ہے کہ یہ آل دو کہ ہیل فل ہوتی ہیں کہ ایکس ریز کو پیرلل کریں لیکن ایسے نہیں ہوتا کہ یہ ساری کی ساری ایکس ریز پیرلل ہوں اگر آپ کو یہاں پہ دیکھ سکیں تو آپ کو جو یہ والی بی نظر آ رہی ہے اور یہ سی رہ ہے یہ آپ دیکھیں یہ یہاں پہ فال کر رہی ہیں اور اے یہ تینوں اوپر والے پلین کی اوپر چونکہ فال کر رہی ہیں تو یہ اے بی اور سی یہ آپس میں تینوں پیرلل نہیں ہیں بلکہ یہ ان پیرلل ہیں بٹ دیر پوائنٹ آف انسیڈنٹ اس سیم یہاں پہ یہ تکرا رہی ہیں وہ یہ والا پوائنٹ ہے اچھا اب یہ کہتا ہے جو بی اور سی ہے یہ والے جو دو ریز ہیں بی اور سی یہ ایک جو سی ہے یہ بنا رہی ہے تھیٹا ٹو اور جو بی ہے یہ تھیٹا ون بنا رہی ہے with this top plane اب یہ تھیٹا ون اور تھیٹا ٹو جب یہاں سے ڈیفریکٹ ہوتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ یہ ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جو کہ completely destructive interference نہیں دیتی یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جب یہاں سے ڈیفریکٹ ہوتی ہیں تو دیکھیں اب اے ڈی 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 ڈہ تو already constructive interference کر کے یہ والی پیک دے چکی ہیں لیکن جو بی ڈائش اور سی ڈائش ہے یہ کہتا ہے کہ یہ ایسی کنڈیشن بنا دیتے ہیں جو بریکلا تو یہ کہتا ہے کہ اگر این لیمڈا ٹو ڈی سائن ٹیٹا کی ایکل ہو پارٹ ڈیفرنس کی ایکل ہو تو ہمیں مل جائے گی اس طرح کی پیک لیکن اگر یہ لیمڈا ڈیوائیڈ بائی لیمڈا ڈیوائیڈ بائی این ہو یعنی لیمڈا ڈیوائیڈ بائی ٹو یعنی یہ انٹیجر ملٹیپل نہ ہو اگر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کوئی پیک نہیں ملے گی ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہو جائے گی لیکن یہ کہتا ہے کہ یہ والی جو ٹاپ لین کے اوپر بی اور سی ٹکرا کے جب آ رہی ہیں یہ یہاں پہ ڈیٹیکٹر پہ یہ ایسی ایک نیو کنڈیشن جینریٹ کرتی ہیں جس کے انتیجے میں آپ کو یہ پیک تو آلڈی ملی ہوتی ہے لیکن یہ دونوں پیکس اس نیچے والی پیک کے ساتھ کچھ اس طرح کا انٹرفیرنس پیٹرن بیلڈ کرتی ہیں کہ آپ کو کمپلیٹلی ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس بھی نہیں ملتی اور کمپلیٹلی کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس بھی نہیں ملتی جس کے نتیجے میں آپ کے پاس ایک تھوڑی سی برادنس آنا شروع ہو جاتی ہے یعنی آپ کے پاس اس طرح کی برادنس آ جاتی ہے جو کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس ایک پرٹیکلر انگل پہ ہونی چاہیے تھیٹا بی پہ جسے یہاں پہ میں تھیٹا بی کہہ رہا ہوں یہ کہتا ہے کہ یہ اس پہ نہیں ہوتی بلکہ تھیٹا وان اور تھیٹا ٹو سے جو ویو یہاں سے ڈیفریکٹ ہو کے بی ڈیش اور سی ڈیش کی فارم میں آ رہی ہیں وہ اس تھیٹا بی کے بالکل قریب قریب ہوتی ہیں تو ایک سری سپیکٹرم میں آپ کو یہ ایک پیک ہی ملتی ہے اور وہ اس طرح کی برادنس آ جاتی ہے پھر وہ کہتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی برادنس سے اجتناہ بھی کیا جائے آپ بچاؤ حاصل کر سکیں تو اس کے لئے کرسٹلائٹ سائز بہت اہم ہوتا ہے اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کی کرسٹل کا کرسٹل کا سائز بہت چھوٹا ہوگا سمالر سائز ہوگا تو آپ کے پاس دیفریکشن ان کے درمیان انورس ریلیشن ہے یعنی میں اگر یہاں پہ یہ کہوں کہ یہ اوپر اگر آپ کا کرسٹل سائز ہے سی ایس کرسٹل سائز ہے اور نیچے میں اگر آپ کو کہوں برادنس آف پیک ہے بی ہے تو آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ جیسے جیسے آپ کی کرسٹلائٹ سائز کم ہوگا اسی طرح برادنس آپ کی بڑھتی جائے گی یعنی ان کے درمیان جو ریلیشن ہے وہ انورس ریلیشن ہے جتنا آپ کی کرسٹلائٹ سائز بڑا ہوگا برادنس کم ہوگی جتنا کرسٹلائٹ سائز آپ چھوٹا کرتے جائیں گے آپ کے پاس برادنس بڑھتی جائے گی تو یہ وہ ریلیشن تھا جیسے جاننا اہم تھا یہ والا بہت زیادہ اہم یہ بہت امپورٹنٹ کوسٹن کیا بھی جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ یہ برادنس آئے حالکہ آئیڈیالی تو برائگ لاکہ کارڈنگ آپ کو سنگل پیک ملنی چاہیے تھی تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے یہ ڈسکس کیا میری خواہش تھی کہ میں آپ کو یہ والی بات سمجھا سکوں آئی ہوپ سو کہ آپ کو اس حوالے سے ایک کمپلیٹ انڈسٹینڈنگ ہو چکی ہوگی باوجود اس کے کہ میں نے اس کے باوجود کہ اگر آپ کو کوئی 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 کوئیسٹن ہو یا آپ کو کوئی کنفیجن ہو اس لیکچر پر کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ کومیٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد آپ کو رپلائے کر سکوں اور لاسٹ میں میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو ضرور دیکھیں اس پر اپنی فیڈ بیک دیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور آپ کی فیڈ بیک آپ کے اس حوالے سے جو بھی تبصرہ ہوگا کومنٹ ہوگا وہ ہمارے لئے حوصلہ افزائی کا باعث بنے گا اور یہ جو سلسلہ ہے یہ چلتا رہے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ